تو لیجیے سنیے سمیترہ نندر پنتجے کی کہانی دم پتی پاروتی کی شادی چھٹپن میں ہی ہو گئی تھی بہگاؤں کی لڑکی پتا کھیتی باری کا کام دیکھتے جات کے برہمنتے تھوڑی سی جمین تھی سویم کھیتی کا کام نہ کر سکنے کے کارنوں نے اسامی رکھ لیے تھے جو کچھ اس سے پیدا ہو جاتا اسی میں کسی طرح گجر کر لیتے کٹوں کچھ چھوٹا نہ تھا ماں بھی جیتی تھی ایک ودوہ بھاوستی جس کے دو بچے تھے ان کے بھرن پوشن کا بھار بھی پاروتی کے پیتا پر تھا پاروتی سے بڑے چار بھائی بہنے تھے بھگوان کی گرپہ سے کسی طرح دن اچھی طرح کٹ جاتے تھے ادھکانش سمیہ بھجن پوجن بھگوت رمائن کے پتھن پاٹ میں ویتیت ہوتا تھا گاؤں میں مان بھی اچھا تھا چھوٹے بڑے سب میں اپنے نیک سبھاو کے لیے پرسید بھی تھے دان دکشنا میں جو دھن ملتا اسی سے پاروتی کے بڑے بھائی انٹرنس تک پڑھ سکی تھی ایک گاؤں کے برانچ آفیس میں پوسٹ ماسٹر تھا دوسرا ڈسٹرک بورڈ میں کلرک دونوں اپنی بہووں بچوں کا پالن پوشن کرنے لائک ہو گئے تھے پاروتی کی بڑی بہنوں کی شادی بھی اچھے ہی گھروں میں ہوئی دونوں خوشال تھی یہی سنتوش اس کے نیک دریدر پتا کی مانسک سمپتی تھی پاروتی کی شادی بھی شہر ہی میں ہو گئی اس کے پتا کی نیکی میں پرباو تھا اب میں نشند ہو اور بھی تعلنتہ سے بھگوان کی ارادنہ میں سمیں یاپن کرتے تھے پاروتی کے پتی شہر کے ڈاکھانے میں کلرک تھے پرانے انگریجی میڈل پاس تھے دبلے پتلے سہی پر سواستہ اچھا پاروتی کے بھاگ سہی اسے ایسے سوامی ملے تھے پاروتی کے سیوا ان کے اور کوئی ونود نہ تھا پوسٹ آفیس سے سیدھے گھر آتے اور بالکہ پاروتی کے سہواس کا سکھ لوٹتے اور کسی اور ان کی آسکتی یا روچی نہیں پائی جاتی تھی پاروتی کا رنگ سانولہ تھا لمبی ناک لمبا مکھ کالی چکنیس نہیں کرونا مشرت آنکھیں ہسی ملاج لالسہ اور کچھ کچھ ویجہ تر نویوتی ہونے کے کارن سندر نا پر پھر بھی بری نہ لگتی تھی شادی کے بعد چودہ سال کی ہونے پر پاروتی سوامی کے گھر آئی تھی گونا تب ہی ہوا تھا اس کے سوامی کے لیے اس کا استرطوہ ہی کافی تھا سندر تھا کہ انہیں ایسی پروانہ تھی جس پرکار گاؤں کے سادھارن سنسار میں پتہ کے ساتھوی گرہ میں پلی ہوئی پاروتی کے مند میں پتی کے گھر کے لیے کوئی وشیش کلپنا تو نہ تھی کیول بھیہا کا انیورچنی اپھاؤ اور پتی ملنے کا لالسہ ہن اجیات گپت سوکھی سب کچھ تھا اسی طرح پاروتی کے پتی کے لیے بھی ستری کی سندرتا اور گنوں کا ادھک ملیہ نہیں تھا کیول کسی ستری کے اپنی پتنی ہونے کے بھاو سے ہی سب سے ادھک مہینی تھی سمبھو ہے یہ نہیں جوانی کے کارنوں یا سادھارن واتاورن میں پلنے کے کارن دوسری اپنی بن گئی ہے کیسا مدھر رہسی ہے یہ ایک دم سمبی پا گیا ہے نہیں دور پاس کا بھید بھی تو نہیں رہ گیا کلپنا نے ستی کا آسن گرہن کر لیا اپنے ہی ساتھ ایک ہی آسن اسے چھپا کر کلپنا ہی رکھ کر اس کی منہورتہ کو چاروں اور سے گھے کر اس کی رکشہ کرنی چاہیے پتنی کے پرتی ان کے اسپشت بھاو کا ایسا ہی تو کچھ ارد تھا ایسا بھاو سے تھے بھی اسطری پریہ اس اسطری کے بڑے بھاگیا ہیں جسے اسطری پریہ سوامی ملتا ہے پرشتو بھاہری کے سنسار میں کھویا رہتا گاؤں کی پاروتی کے اور بھی بڑے بھاگیا تھے جو وہ شہر کا گھر اور اسطری پتی پا گئے بھار کی ساری سمبتی جیسے اسے اپنی مٹھی کے بھیتر مل گئی پتی کا سمست لار پیار اور دھیان اپنی اور کھجا پا کر پاروتی آتما ویجہ درب اور آنند سے پورن ہو کر جیون ویتیت کرنے لگے اس میں اسے جرہ بھی آلس نہ لگتا ہشٹ پوشتو تھی اپنے ہی ہاتھ سے کھانا پکاتی روٹی بنا کر بڑے چاو سے پتی کو کھلاتی کبھی کبھی بیٹ میں ادھک نہ سما سکنے کے کارن ویویش ہو پتنی کا اگرہ ٹال دینے پر دم پتی میں مدھر کلہکہ بھی ادھے ہو جاتا پر وہیں دونوں کی آنکھیں ملتا ہی ڈوب بھی جاتا پاروتی کے پریم میں سمانتہ بھاو سے ادھک آدھر ہی کا بھاو تھا اس لیے جس پرکار پریمی یوگل پرسپر وشوہ سیون پریم کا اپبھوک کرنے پرائے لڑنے ایک دوسرے کو اترجیت کرنے امکھی جانے میں کسی پرکار کا سنکوچ یا کسر نہیں رکھتے اس پرکار کا درشے پاروتی کبھی اپنے سرل دام پتے ناٹک میں ناو پستید ہونے دیتی پتی کے کٹاکشوں تانوں اترج ناو کو ہس کر سر مٹکا کر سہ کر نرمل کر دیتی پاروتی کو کپڑوں کا ادھک شوق نہ تھا بناو شرنگار کو اور کبھی اس کے دھیان ہی نہ جاتا تھا وہ ہمیشہ سیدھی سادھی لباس میں رہتی دوسرے اسریوں کے روپ میں اس نے کبھی اپنے روپ کی تلنا بھی نہیں کی سندرتہ ساج اور شرنگار کے پری اس کے سوامی نے اپنے سمست شدہ ایسے اسے جس روپ میں اپنا لیا تھا سویکار کر لیا تھا اسی سے اس کی آتما کرپتی ہو جاتی تھی پتی کے ادھک پریم کے کارن اس کی شرنگار اور بھوک کے لالسائیں سیمیت ہو گئیں گرستی کے گھرچ میں جو کچھ بچتا اسے پاروتی اپنے لئے گہنے بنوا لیتی تھی انہیں وہ سمپتی سمجھتی تھی جس سے لشمی ستھر رہتی تھی وہ گہنے پتی کو رجھانے کے کام نہیں آتے تھے ہاں کبھی تیج دیتی تھی اور کے روج یا پاس پڑھوس میں بیہا کے آج کے سمیں پاروتی گہنوں کے چلن کا خوب صدی پیوک کرتی تھی اس کے سوامی اسے ادھک دیر تک باہر نہیں رہنے دیتے تھے پاروتی کا بھی کہیں بھی جی نہیں لگتا تھا بیتر ہی بیتر اسے جان پڑتا تھا کہ باہر جن سب وستوں سے ستری کا ملے آنکھا جاتا ہے ویسا اس میں کچھ نہیں ہے کیول اس کے سوامی کے ہی کی ہی ایسی دیویہ درشتی ہے کہ جس نے آتما کے بھیتر چھپا اس کا گورف پہچان لیا اور اس پر نیچھاور ہو گئے اس نے پاروتی بھی سکھی سہیلیوں سے کٹ کر سوامی کے ہی پاس جیون کا انبھو کر دی اسے پتی کو گھیرے رہنے کی عادت پڑ گئی تھی اس دمپتی کے بیچ کچھ ادھک باتیں یہاں رسال آپ نہیں ہوتا تھا دونوں کے ول دوسرے کی پستیتی کے پیاسے تھے دونوں اپنے کو ایک دوسرے کی آنکھوں سے اور سممند میں دیکھ کر کیندریت ایوہ آتماست ہو سکھ پاتے تھے دونوں کے بیچ توری رہنے پر بھی جیسے شریر چھوہ چھوہ رہتا تھا پہ بھلے ہی کسی اچھش رہنی کا اسیم بن جانے کا آنند یا بھاو اچک اللاس نہ ہو پر وہ سینیت بن جانے کا سکھ تھا اور پونڈ سکھ تھا ماس کا سکھ تھا ایک کا مند دوسرے کا شریر روپ دھارن کر لیتا تھا دونوں کے مند ایک دوسرے کی گند سے بھری رہتے تھے اس لئے دور رہنے پر بھی دونوں کے شریر ملے رہتے تھے ان کی آپس میں بلکل سمانیہ باتیں ہوا کرتی تھی نہ ان میں کلہ رہتی نہ سانس کریتی نہ بھاو وینجنا ستیہ کو دونوں اپنے بھیتر گہرے بہرے بھیتر چھپائے رہتے اور اس اصلیت کے پرس پر چھپاو کا دونوں اپبھوک کرتے وہ پتی پتنی ہیں سب طرح سے ایک ہیں ایک کو دوسرے پر ادھکار سے پونڈ سوطنترتہ اور پریم ان باتوں کو کہنے کی جروت ہے ان باتوں کی یاد بھی کیوں آئے جیون کا سار انتستر میں چھپا رہے کیا ہردہ میں دھڑکن نہیں کون ہرسے میں اس پر من دیتا ہے وہے تو جیون کا ہی رہسے ہے گھپت اتی گوہ اس پر وسمرتی کے جتنے پردے پڑ سکے اتنا ہی سکھ ہیں آنند ہے سوطنترتہ ہے یاد آنے سے جیسے من دبنے لگتا ہے ہردہ پر بوجھا جاتا ہے آشانکہ بھے تاپ نہ جانے کیوں نہیں وہ ایک نہیں دو ہیں آپ پریچت ہیں بھن ہیں انہیں آپس میں کچھ بولنا چاہیے سوان کرنا چاہیے سہانبوتی آدھر رکھنا چاہیے کچھ ویپار تو ہو ایک ہونا تو چپی ہے وہ تو دو ہی ہیں اوہ ان کی کیسی باتیں ہوتی ہیں ان میں کیول وانی ہوتی ہے شبد ہوتی ہے من کی گرمی اور تھنڈک ہوتی پریم پرکاشن نہیں بھاو نہیں الانکار نہیں اور اردھ بھی کیا ہوتا ان کی باتیں وستویں ہوتی یہی پرائے آٹا دال گھر برطن ترکاری اتیا دی ان کی باتیں کاریہ ہوتی آنکھوں کا ملنا چھپنا ہاتھوں کا اٹھنا گرنا پرس پر سیوہ اتیا دی پھر بھی نہ جانے کیسے انہی جڑ چیشٹاؤں دوروں ان کے بیتر کا رس چھلکتا رہتا تھا گپت روپ سے سب کچھ ایک دم چھپا ہوا ساتھارن پرچلیت پرتی دن کا کلا کے لیے ان کی کہانی میں ستھان بھی ہے کلا کو چھپا نہیں کلا ہے یا نہیں پر اپنے کو چھپا نہیں ان کا جیون تھا ایک پلر کی گرزدی کا گاؤں کو اشکشت سانولی پتنی اور شہر کے نام ماتر کو شکشت نربل پتی کے جیون کا جو ساتھارن سندھر تاہین گھڑے تھا اسے انہوں نے اتنا ادھیک اپنا لیا تھا یا بھلا دیا تھا کہ وہیں ان کا سروس ببن کر کچھ نہ بن کر پدیہ ہو گیا تھا ان کی لیا میں مل گیا تھا اوہ کتنا سمانی سستہ پرتی دن کا سب کا کام کاج ماتر کا ان کا وہے قویت وہ ہوتا تھا ویدونو ماس کے ٹکڑے یا پند تھے آتما اور من بھی ماس بن کر موک چڑ ویچار بودھی شنیہ بن گئے تھے یا ان کے اوپر اٹھ گئے تھے ویشاید چیتنا بھی کھو بیٹے تھے ہم ہے اس کا گیان بھی ہے تیول دو ماس لوت پرس پر گھل مل کر اپنے میں بھول گئے تھے گھلنے ملنے کا سنسکار بن گئے تھے ایک دوسرے کو اتی ادھک پہچانتے تھے یا سویم میں کھو گئے تھے اتیحاس شاستر اور صبح کی دعائی دینی ویعت ہے جن سنکھیہ کا پرشن سنتان نگر ہے کرترم اکرترم اپائے کل کی باتیں ہیں یہ ستیے سے بھی ادھک دمپتی کے لئے مانی اور جانی بات تھی کہ دونوں اب ادھرڑ ہو گئے پاروتی کئی لڑکے لڑکیوں کی ماں بن گئے ایسا ہی تو ہوتایا ہے ہو رہا ہے اور ہو گا بھگوان نہ کرے کہ کسی کے کچھ اور ہو ہاں ویتہ نسار کئی چھوٹے بڑے اتصو آئے کرستی میں رونا آیا ہسی آئی کل رف کلول پچکار فٹکار سکھ دکھ سب میں ابھیودہ کے ہی چند پر کٹ ہوئے نئی روپ رنگ نئی چھا آشائیں نئی نیکل ہے اور نئی چندتہ ہے بہت بڑا پریورتن اپستیت ہو گیا پرارمب کی چھوٹی سی گرستی نہیں ہوئی کی پرانی آگے بڑی کی پچھڑی یہ باتیں کس کام کی ہیں جیسا ہوتا ہے ہوا دمپتی کی شاریریک مانسک آرثیق دشا دھیرے دھیرے اچھے کے لئے بدلی کے لئے برے کے لئے دونوں کا روپ رنگ نکھر کر کہاں چلا گیا یا کیا ہوا کتنے روگ آئے شوک آئے ہر شائے ابھیدائے ہائے شری شائے بسند آئے جس پہلو کا جوڑ دیا جائے کس درشتی کون سے دیکھا جائے کیا کہا جائے کیا چھپایا جائے یہ ہے تو اس دمپتی کے گرست کی کہانی نہیں ہے ہاں پر ایک بات بتانا اچیت ہے پاروتی کے پتر شوک کی بیس بائیس سال کے لڑکے کا مستق شکھراب ہو گیا اور انت میں یکشما کا شکار بن پرلوک واسی بن گیا پاروتی نے اس کے لئے جتنے آزو بھائے اتنی روگی کی سیوہ نہیں کی پاگل لڑکا منوشیہ تو صحیح سمجھا جاتا اس کی اور سے دھیان ویسے ہی کھج جاتا ہے وہ تو دیوی پرکوپک کی بات ہے دوسادی اس میں کسی کا کیاوش اور یکشما رو بھی تو کالی کا نمنطرہ روگی تو پہلے ہی مرا سمجھ لیا جاتا ہے ویدیشی دواؤں کے لئے وید ایک دم نہیں ہم نا ہی میری بھڑتے نہیں اور سادھارا نستیدی کے ڈاک کھانے کے بابو کے لڑکے کے لئے بہو ملی اور اسادی دوائی بھی کہاں تک خرچ کی جا سکتے سینیٹوریم اور سوچ جلوائیوں کے سوپنے دیکھنا بھی ایسے لوگوں کے لئے سنگت نہیں اور تیس پر لڑکا بھی پاگل ٹھہرا سچی بات ہے بھئی مرتیوں کی چاپ لوسی کرنے سے کیا بھائی تھا سبھی لوگ بھی تری بھی تر ٹھیک بات اچھی طرح سمجھ دیتے کیا کیا جائے سب طرف سے لاچاری ہی لاچاری آسو بہانے میں مات ردہ نے کسی پرکار کی کمی نہیں رکھی دھیرے دھیرے سمائے نے کب بیچاری کے ہردہ کا گھاؤ کس طرح بھڑ دیا کوئی نہیں جانتا بہار سے تو یہ گنگے دمپتی درستی دیکھتے ہیں بھی تر ابھی بھی چھپی ہوئی کسک ہو کون جانے شادی کے بعد پرسود بھادہ سے ایک لڑکی بھی پاروتی کی جاتی رہی جنم مرتیوں کس کے ہاتھ میں اب اس کے لئے دو لڑکے اور ایک لڑکی ہی رہ گئے بڑے لڑکے نے سکول لیونگ کے بعد پتہ کے بد کا انوسران کر دیا پتہ کو اب پینشن ہو گئی لڑکے کی شادی اچھے گھر میں ہی پرستری روگن ہی رہتی دو تین بچوں کی ماں بھی بن گئی ہے کوئی کہتے ہیں کہ گریبوں کے لئے اسطری پرسنگھی ایک ماتر منورنجن رہ جاتا ہے سمبھو ہے پر پتر نے بھی اسطری کے بارے میں سولہ آنے پتہ کا سو بھاپ پایا پاروٹی دوسری کنیا کا بھی بھا بھی سمپن کر چکی چھوٹا پتر جو ابھی ودھیارتی ہے ماں کے پاس رہتا ہے پاروٹی کے سوامی کا بڑھاپہ ٹھیک ٹھیک نہیں جان سکا کلا کو اس سے شاید ہی سانبھوٹی ہو سکے اس کے منکے میں سنتان کے لئے رتی بھر انوراق دیکھنے کو نہیں ملتا پتنی کے بعد ان کے ہردے میں دھن سنگرہ کرنے کی اچھا نے گھر کر لیا بڑھاپے کے ساتھ ساتھ یہ روگ اور بھی بڑھ رہا ہے وہ انگوٹے کو ترجنی سے رگڑتے ہوئے سانکیتک بھاشا میں سب یہی پرکٹ کرتے ہیں کہ روپےوں کے بینا کچھ نہیں روپےوں کا بڑا آفہو ہے دوسروں کے بارے میں بھی ویکیول ان کی مالی حالت جاننا پسند کرتے ہیں اپنے چھوٹے ویتن میں انہوں نے تھوڑا بہت سنچے اوشے کر لیا دوسروں کے سامنے پاروتی کے پتی اپنے کو سدیو روگن نشکت نکمہ اور دینی دکھلایا کرتے ہیں جیسے ویسی دے سادے کچھ نہ سمجھنے والے ابود ہم اس جٹل سنسار میں جیوہ نیاپن کرنے کے لئے ایوگ اور اکشے ہوں اس پرکان ویہ دوسروں کی ساہنوبوتی بھی ارجن کرنے کا شوق رکھتے ہیں ویسی دیو اوستہ میں بھی روگی سے بنی رہتے ہیں اٹھنے بیٹھنے میں کر رہا نا آنکھوں میں شیارچ نا کا بھاو بھڑ لینا مکھ سکوڑ کر اسے جھریوں کی جالی میں چھپا لینا یہ ان کا بڑا پی ابھی نہیں اس پرکار کا دکھاوہ اور سوانگ پاروطی کو بہت دیکھنا اور سہنا پڑتا ہے اسی کے بھانے چھوٹی سے چھوٹی سیوہ اور کام کر لیتے ہیں سمبھو ہے یو بھا وستہ کہ ان کے گنگے پریم کی ایسی ہی اپاہیج پرنیدی ہوئی ہوئی ہو پاروط نتیم اے ان کے پریم اور دھن سنجے کے بھاو کو اپنا لیا ہے پتی کے پریم پر فہم مگد ہیں دربل تاؤں کے پرتی انجان پر سمبھو ہے یا اس کا ویوار چتر ہو بھی تر ویوار کھیشتی ہو کہ تو اپنے پتی کے پریم پر درشن سے اسے کبھی ترپتی نہیں ہوتی جیسے ان کا ابھیاس ہو گیا تب پاروتی لا سنکوچ خیج اوپ کا ابنیا کرتی ہوئی بھی تر ان کی رس انرکتی کا اپیوپ کرتی دیکھی گئی ان کے اُلاحانے کے سور میں کہتی ارے میرے ساتھ کیا کیا فر رہے کوئی کاغج اگبار ہاتھ میں کیوں نہیں لیتے یا پاروتی نے جس لگن سہاس دن رات کے اتھک پریشنم سے ان کی سیوہ کی اوڑنی ہے کال سے لڑکر جیسے اپنے سوامی کو فر لٹا لیا پڑھا اس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے سماج میں ستری کی پرہ وشتہ ہی پاروتی کے اس بھاگیرت پریتن کا کارن ہے پتر کے لیے ایسے ایوہ پرائینت کی پرورتی اس کی کہاں سو رہی تھی اتیو سے ادھک شرے نہیں دیتے پر پڑھے لے سندگ دیجو رہتے ہیں پرانے لوگ تو اس کا کارن پاروتی کی انن یا پتی بھکتی ہی بتلاتے ہیں پاروتی کو اس کا کارن کیا آشارہ اسے یہی ہوتا ہے کہ پتی کو مردی کے مقصے دیکھ کر اس کے درخ جیون کے پرشن سے تھکے گلے بڑے انگوں میں کیسی پرورت شکتی آگئی تھی نیند بھوگ بھی کھو گئی تھی جو کچھ بھی ہو پتی کو جیون دان مل گیا بھگوان دیا ندھان ہے بیماری کے بعد کچھ بڑاپے کے کارن پاروطی کے سوامی کی سمرتی بہت شیرن ہو گئی کبھی کبھی بھاند بھی ہو جاتے سو اپنے کو جاگرے دوسطہ کی گھٹنا سمجھ نہیں لگتے آنکھوں میں شکتی ہی چمک آگئی مستقش کی ناڑی پر ادھکار کھو رہے اب میں ایک پرکار کی رسکتہ کی ماترہ بھی ہے پاروطی کو پرائے اس کا سواد ملا کرتا اب بھی پاروطی کا جیون ہی دمپتی کا جیون ہے پینشن کے بعد چھوٹی سی آرثک دشا میں اور بھی کمی آ جانے کے کارن بوڑی پاروطی پر گھر کے پر بند کا بھار اور بڑھ گیا سویم پانی کھیج دی برطن ماج دی اس کے سر پر بات کا گولہ نکلا کبھی کھن ورکت اوبھا کھیجا اس کو نہیں پایا گیا اب بھی سوامی کا مسکرات مقصے سواگت کرتی ہے سوامی چتر وحی روپ ریکھا رنگ سہ تو سوامی مورتی وحی گرست کی استی کا ڈھانچہ ہے سوامی ما سپن ہے وحی ندرہ ہے سوامی سوپن وحی چیتنا ہے سوامی انوہ سوامی سوامی کے پاس صبح کے سمیں پانی کا لوٹا رکھتے ہوئے پارواتی نے مدھور اپدیش کے ساتھ کہا لیجی ہاتھ مو دھو لیجی پارواتی نے وحی سے دور آ کر سمجھاتے ہوئے کہا دھن کی شدی سنان سے اس کے سوامی نے پھر سے اس وحی تم تو بہت ہوشی آرہ پارواتی نے آتما پرشنسہ سے بچنے کیلئے کہا ارے میرے جیسے تو کیسی کیسی ہوشی آرہ اچھا میں نے کبھی نہیں دیکھا تم نے اور کسی کو دیکھا ہے میرے سیوہ سمجھ پارواتی کے سوامی نے کیول رسی تورشی ہے ناٹکی کتوب کتن گڑاؤ پر پارواتی کو اس سے آتما تشتی تو ملی